میں اس وقت موجود ہوں پیمز ہاسپٹلی کی اس آئیسولیشن وارڈ کے بلکل باہر جہاں پہ کی کورونا وائرس کی سسپیکٹڈ کیسز کو رکھا جا رہا ہے اور ان کی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ٹیسٹنگ کی سہولیات کہا جا رہا ہے یہیں جو سینٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ پیمز ہاسپٹلی کے پاس نہیں ہے یہاں صرف سیمپل لیے جاتے ہیں جو کہ نائی ایج اسلام آباد بھیجے جاتے ہیں عجیب صورتحال یہ ہے کہ بڑا ہی پوری سرار سا ماحول انہوں نے بنا رکھا ہے آپ پرچی بنوائیں تو اسی وقت آپ سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پچھلے چودہ دن میں پاکستان سے باہر ٹرائول کیا ہے تو ہی آپ کو چیک کیا جائے گا لیکن اگر کوئی لوکلی اگر کسی کو یہ وائرس ہوا ہے تو اس کو یہاں چیک نہیں کیا جائے گا وہ چھے ہزار روپے دے کے نائی ایج سے ڈیریک جا کے چیک کروا سکتا ہے دوسری جو عجیب صورتحال ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ڈاکٹر بھی آپ کو ریفر کرتا ہے پیمز ہاسپٹل کے لیے تو بھی پیمز ہاسپٹل ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے ایسے پیشنٹس کو اور کہا جا رہا ہے کہ سیدھا آپ اینائی ایج جائیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین جو چائنیز پیشنٹس ہیں سسپیکٹڈ پیشنٹس ہیں یہ یہاں اپنا ٹیسٹ کرانے آئے ہیں ایسے ہی بہت سے جو پاکستان سے بہر جنہوں نے ٹرائول کیا ہے وہ آئے ہیں اور بالکل میرے پیچھے جو خاتون پھڑی ہیں یہ مشہور کلوڈنگ برینڈ خادی میں کام کرتی ہیں اور ان کو بھی ان کی ٹیم کے طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ جا کے چیک کروائیں اصل جو پرابلم ہے وہ یہ کہ وزیراعظم صاحب نے کل ہی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے کرونا وائرس کی بڑی زبدست تیاریاں کی ہیں گراؤن پر صورتحال بلکل مختلف ہے پینک کی صورتحال یہ ہے کہ پتا ہی کسی کو نہیں ہے پیمز ہاسپٹل جیسے بڑے ادارے میں بھی کسی کو نہیں پتا ہے کہ کہاں جانا ہے ایکچولی کس کا ٹیسٹ کرنا ہے کس کا نہیں کرنا ہے مشورہ تو سب کو یہی دیا جا رہا ہے کہ چھ ہزار روپے میں پرائیوٹلی ٹیسٹ کروا لیں